بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آثر ہے امید ہے آپ قریت سے ہوں گے اچھا اب آپ کو اگلی ویڈیو آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں بزنس کے بارے میں بتاتے ہیں برگر اور شوارمے کا جو بزنس ہے شوارمہ اور برگر کا جو بزنس ہے اس میں بھی الحمدللہ بہت اچھا یہ بزنس ہے اس میں بھی بہت اچھا پرافٹ آتا ہے اور انویسٹمنٹ اس میں بھی دس اکھزار پیک سے کم ہی ہے آپ تقریباً پانچ زار سے دس زار کے درمیان آپ انویسٹمنٹ کر کے شوارمہ اور برگر کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بہت اچھا پرافٹ ہے برگر میں بھی آدھو آدھ پرافٹ آتا ہے شوارمہ میں بھی اتنا ہی آتا ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر دن میں پانچ ہزار پے کی اگر آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کو ڈھائی زار پے کی بچت آتی ہے اور اسی طرح اس میں برگر میں اور اسی طرح اگر شوارمہ بھی اتنا ہی سیل کرتے ہیں تو اس میں بھی اتنی بچت آتی ہے تو یہ بہت اچھا بزنس ہے اچھی کسی مارکیٹ میں جب کوئی بیٹھے تو اس میں یا کسی سکول کالج آج کال تو سکول کالج بند ہے اسپیٹل کے باہر یا اس طرح کہیں بھی کوئی یہ سٹارٹ اگر کل لیا جائے تو اس میں بہت اچھا پرافٹ ہے یہ بہت اچھا یہ بزنس ہے بزنس اپنا ہے چونکہ اپنا بزنس ہے تو اس میں کوئی تانہ نہیں ہوتا آپ اپنے بزنس میں اپنی مرضی سے آتے ہیں مرضی سے جاتے ہیں آپ اس کو آپ کرتے ہیں کیونکہ آفیس یا کوئی بھی جاب آپ کرتے ہیں تو وہ آٹھ دس گھنٹے بارہ گھنٹے آپ کو وان ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے لیکن آوٹ پوٹ میں اس کو منتھ اینڈ پہ زیادہ زیادہ پندرہ ہزار روپے سیلری مل جائے گی بہت بہت زیادہ وہ اٹھارہ زار مل جائے گی بیس زار مل جائے گی جس میں آپ کا یہ جو ہے نا آنے جانے کا آج کل کے حساب سے جو خرچہ ہے وہ چار پانچ زار روپے خرچہ بیچ میں سے نکل گیا ہے پھر کھانا کھا لیا اگر تو پیچھے کچھ نہیں بچتا تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بزنس ہے الحمدللہ یہ کہیں بھی کسی بھی جگہ جہاں چھوٹا سا بزار ہو اس میں بھی چل سکتا ہے یا یہ جہاں کی آفیس وغیرہ ہوں اس کے قریب بھی یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی تانہ نہیں ہے اپنا بزنس ہے آپ جب کریں گے الحمدللہ آپ کے پاس کسٹمر آئے گا آپ کو اس میں اچھا پرافٹ بھی آتا ہے اور آپ کو کسی قسم کے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور الحمدللہ انہ میں کم از کم دس زار پر لگائیں گے تو ایک لاکھ روپے آرام سے آپ کم آ سکتے ہیں اور اس میں بھی نہ کو بجلی کا بل ہے نہ دکان کا رینٹ ہے نہ کچھ اور اخراجات ہیں تو یہ آپ جو لوگ بیرزگار ہیں میں ان کے لئے یہ کہتا ہوں ہر بندے کے لئے نہیں اگر جو بیرزگار ہیں یا پارٹ ٹائم گریلو مرلبے کے جہاں کی جوب کرتے ہیں تو وہ گھر کا اخراجات نہیں نکلتے تو یہ بہت اچھا بزنس ہے اس سے بہت اچھے اخراجات بلکہ الحمدللہ وہ کمر سیدھی ہو جاتی ہے بندے کی جب یہ اتنا ہی آج کل کی جوب میں سے بچتا کچھ نہیں ہے تو یہ جو پارٹ ٹائم جوب ہے یہ آپ کو پانچ چھے گھنٹے کا کام ہے شام کے ٹائم یہ زیادہ چلتا ہے تو شام اگر چار پانچ پنجے سے لے کے آٹھ دس بجے تک لگائے تو تو الحمدللہ یہ بہت اچھا چلے گا اور یہ کام شروع جو کرے گا انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ دے گا تو اب ہماری اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ ہم آذر ہوں گے پلیز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو اور ویڈیو جو ہے نا چھے چھے انشاءاللہ آئیں گی آپ کو ملتی رہیں گی جو بزنس کے والے سے آپ کو ہم بتاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم